السلام علیکم آج ہم بات کریں گے جپینیس کینڈل سپک کے بارے میں اور میں اس میں بتاؤں گا کہ گرین کینڈل اور ریڈ کینڈل میں کیا فرق ہوتا ہے اور کیوں فرق ہوتا ہے ہم اس کو کس طرح ٹریڈنگ کے اندر اچھے طریقے یوز کر سکتے ہیں اس میں وولیم کرنا ہوتا ہے اس کی بوڑی اور ویک میں کیا فرق ہے تو یہ سب چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں ایک پچھر دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ لگ سکے کہ جو گرین کینڈل ہوتی ہے اس کو ہم بولش کینڈل کہتے ہیں اس سے کیا مطلب ہے کہ اس میں بائر زیادہ ہوتے ہیں جبکہ جو ریڈ کینڈل ہوتی ہے اس کو ہم بیریش کینڈل کہتے ہیں اس کو بیریش کینڈل کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں سیلر زیادہ ہوتے ہیں تو آپ نے صرف یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو گرین کینڈل ہوتی ہے وہ نیچے سے اوپن ہوتی ہے جبکہ جو ریڈ کینڈل ہوتی ہے وہ اوپر سے اوپن ہوتی ہے اس کے کلوزنگ نیچے ہوتی ہے جبکہ گرین کینڈل نیچے سے اوپن ہوتی ہے اور اس کے کلوزنگ اوپر کی طرف ہوتی ہے کیونکہ جب جیسے ہی اوپن ہوتی ہے اس کے بعد اس میں باہر زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ اپوارڈ موف کرتی ہے اور جو بیریش کینڈل ہوتی ہے اس میں کیونکہ سیلر زیادہ ہوتی ہے جیسے ہی وہ اوپن ہوتی ہے تو وہ ڈاؤنڈ وارڈ موف کرتی ہے کیونکہ اس میں سیلرز آ رہا ہوتے ہیں ایدھر میں نے کچھ نام لکھیں ہیں جو ڈیفرنٹ جگہ پر سمال ہوتے ہیں لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے تو اس میں جساں آپ کو نظر آیا ہے بائے گرین بولش لونگ اور پمپ اس کینڈل کے اندر اس پیٹرن کے اندر اس سٹینڈ کے اندر بائیرز آتے ہیں ان سب کا یہی مطلب ہے کہ مارکٹ پمپ ہو رہی ہے مارکٹ بولش ہے مارکٹ میں لونگ ہے گرین ہے بائے ہے یہ سب ایک ہی اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ میں بائیرز آتا ہے جبکہ سیل ریڈ بیریش شورٹ اور ڈم ان تمام لفظوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ مارکٹ میں سیلرز آتا ہے یہ ڈیفرنٹ جگہ پر ڈیفرنٹ لفظ اس کے اسمال ہوتے ہیں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا صرف آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ بائیر کا مطلب ہے کے بائیر زیادہ مارکٹ کے دل اور ریڈ کا مطلب ہے کہ مارکٹ میں سیلر زیادہ ہیں یا جس کو بیریش بھی کہہ سکتے ہیں شورٹ بھی کہہ سکتے ہیں ڈم بھی کہہ سکتے ہیں یہ سب ان کا مطلب ای کی ہے لیکن یہ دیفرنٹ جگہ پر سمال ہوتے ہیں اگر آپ بروکچ میں دیکھیں تو بروکچ میں لونگ سمال ہوتا ہے اگر آپ مارکٹ میں دیکھیں تو مارکٹ میں لوگ کہتے ہیں مارکٹ بل جا رہی ہے بیر ہو رہی ہے مارکٹ میں پمپ آ رہا ہے مارکٹ میں ڈمپ آ رہا ہے اور اگر آپ کینڈلز کو دیکھیں چارٹ کو دیکھیں تو آپ گرین اور ریڈ ڈیوز کر دیں اور اس کے بعد اس میں کیا ہے کہ کینڈل یہاں سے اوپن ہوتی ہے تو اس کی کلوزنگ ادھر ہے لیکن یہ جو ہائی اور لو ہے یہ کیا چیز ہے اس کو ہم کہتا ہے وک اب جیسے ہی مارکٹ یہاں پر اوپن ہوئی مارکٹ کے بعد نیچے گئی نیچے جانے کے بعد مارکٹ دوبارہ اوپر چلی گئی ٹھیک ہے اور مارکٹ نے یہاں تک ہائی لگایا لیکن یہاں پر باند نہیں ہوئی مارکٹ نیچے آگے باند ہوئی اور تو اس سے کیا ہوا کہ یہ اس کا لو اور ہائی بن گیا اس کو ہم کہتے ہیں وک اور جو یہ بوڈی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اس کا وولیوم ہے کہ مارکٹ میں اتنا وولیوم تھا اتنے زیادہ بائر تھے اور اسی طرح سیم ہے فرق اس میں صرف وہی ہے جو آپ کا میں نے پہلے بتا دیا کہ بولیش جو ہے وہ نیچے سے اوپن ہوتی ہے کینڈل اور بیریش جو ہے وہ اوپر سے اوپن ہوتی ہے جیسے ہی یہ مارکٹ اوپن ہوئی اس نے ایک ہائی لگایا ہائی لگانے کے بعد یہ نیچے کی طرف موو کر گئی کیونکہ اس میں سیلہ زیادہ تھے تو یہ ریڈ گرنڈ بنی ٹھیک ہے اس نے یہاں تک لو لگایا لیکن یہاں پر کلوزنگ دی کلوزنگ نے یہاں پر دی ہے تو یہ اس کا لور ہائی بن گیا اور یہ اس کا وولیم ہے اور یہ اس کا اوپن اور کلوزنگ ہے اگر یہ آپ کو تصویر سمجھ لگ گئی ہے تو آپ کو بولیش اور بیریش کینڈل میں فرق آپ صاف نظر آئے گا چارٹ کے اوپر اس کے بعد ہم ایک اور پچر دیکھ لیتے ہیں تو اس میں ہمیں نا وہ وولیم کا بتا رہا ہے کہ جس طرح یہ بتا رہا ہے کہ اس میں وولیم بہت زیادہ ہے اس میں دیکھیں آپ ویک آپ کو نظر نہیں آ رہی مطلب یہاں پر اگر اوپننگ ہوئی ہے کینڈل کی تو یہ ہی اس کا لوگ ہے اور یہ اس کا ہائی ہے ہائی پر ہی اس نے کلوزنگ دی گیا اس نے ویک نہیں بنائی تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ ویری بولیش ہے اس میں بتا رہا ہے کہ وولیم بہت زیادہ ہے بائر اس میں بہت زیادہ ہے اس کے بعد ایک نئی کینڈل بنتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں باڈی چھوٹی ہو جاتی ہے اور اوپر ایک ویک بن جاتی ہے تو اسے کو کہہ رہا ہے کہ لیس بولیش ہے مطلب کہ اس کینڈل سے یہ والی جو کینڈل ہے اس میں باہر کام ہے اس کے بعد ایک نئی کینڈل ہے اس میں بھی آپ کو باڈی کام نظر آ رہی ویک زیادہ نظر آ رہی ہے تو اس میں بھی باہر کام ہو گئے ہیں اس میں بھی باہر کام ہو گئے ہیں اور یہ جو نیوٹرل جس کا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں دیکھیں اپننگ یہاں پر کلوزنگ بھی وہاں پر ہی ہو گئی ٹھیک ہے اور ایک بہت بڑی ویک بنی اس کو ہم ڈوجی گنڈل کہتے ہیں یہ آگے ہم مزید اس میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ اس کا کیا مقصد ہے اس کا کیا مارکٹ میں یہ بتا رہا ہے کہ مارکٹ نیوٹرل ہو گئی ہے دیکھیں پہلے مارکٹ بولش تھی آج سہ سہ اس میں وولیم کم ہوتا جا رہا ہے اور ابھی مارکٹ نیوٹرل ہو گئی ہے ابھی مارکٹ کیا ہو رہی ہے بیریش ہو رہی ہے بیریش کی طرف جانے شروع تو یہ جو بلیک کلر نظر آ رہا ہے یہ بیریش کلر ہے ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں جیسے جیسے مارکٹ میں بولیم زیادہ ہوتا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیریش مارکٹ میں زیادہ سیلر زیادہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک جو پچھل یہ ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ پہلے ریڈ کینڈلز آ رہی ہیں ٹھیک ہے بیریش کینڈلز جن میں سیلر زیادہ ہیں اور اس کے بعد پھر بولیش کینڈل بنتی ہے اس کو بولیش انگلفنگ کینڈل کہتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ بولیم کم ہوتا جا رہا ہے اس کے بعد بولیش کینڈل کا بولیم زیادہ ہوئے ہے اور مارکٹ ریورسل کر دی گئی ہے ٹھیک ہے ابھی اگر ہم لائیو چارٹ کے اندر دیکھیں یہ سلور کا پیر ہے سلور اور یوئیس جولر کا اس چارٹ کے اندر آپ کو نظر آیا ہے کہ جہاں پر مارکٹ کلوز ہوتی ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو گرین کینڈل ہے وہ اس کی اوپننگ نیچے کی طرف سے ہوتی ہے ٹھیک ہے کلوزنگ اوپر کی طرف سے ہوتی ہے تو جیسے ہی مارکٹ کلوز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسری کینڈل جسنا یہ ریڈ کینڈل ہے بیریش کینڈل بنی ہے تو بیریش کینڈل کہاں سے اوپن ہوتی اوپر کی طرف سے اوپننگ ہوتی ہے اگر آپ اس پیچر کو دیکھیں دوبارہ تو بیریش کینڈل کی اوپننگ اوپر کی طرف سے ہوتی ہے ٹھیک ہے جو بولیش کینڈل ہے اس کی اوپننگ نیچے کی طرف سے ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں سے اس کی اوپننگ ہوئی اس کے بعد اس کی کروزنگ ادھر ہوئی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں وولیم بہت زیادہ ہے اس کینڈل کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وولیم بہت زیادہ ہے مطبعہ ویک چھوٹیز ہی بنی ہے اس کے بعد اس میں وولیم بہت زیادہ ہے اور اس کا ہمیں نتیجہ نظر آیا کہ مارکٹ اس کو بریک کر گئی ہے اس لیول کو اور ایک اچھی مطبع نیا وولیم بنایا ہے یہ ون ویک کی کینڈلز ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو چھوٹے ٹائم فیرم پر دیکھیں ففٹین منٹ پر یا ہم تین منٹ کیا ٹائم فیرم دیکھیں تو دیکھیں ابھی یہ ایک جو کینڈل ہے یہ لائیو کینڈل چل رہی ہے دیکھیں تو جیسے ہی بیریش جو ہے کینڈل کو کلوز ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ایک نئی کینڈل اوپن ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر تو یہ اب دیکھیں نیچے کی طرف جا رہی ہے تو یہ ریڈ ہو گئی ہے اور اگر یہ اس طرح اوپر کی طرف جائے گی تو یہ کرین کینڈل بن جائے گی ابھی اس میں تقریباً ڈیرڈ منٹ کی کینڈل یہ رہ گئی ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کینڈل کدھر کلوزنگ دیتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس نے اوپننگ کی ہے اور اگر یہ اس طرح اوپر کی طرف موو کرے گی تو گرین گرنڈل بنے گی کے مطلب اس میں باہر زیادہ ہے اور نیچے کی طرف موو کرے گی تو ریڈ گرنڈل بنے گی اب دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ کبھی یہ گرین ہو رہی ہے کبھی ریڈ ہو رہی ہے اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی لوگ بائی کرتے ہیں کبھی سیل کرتے ہیں دیکھیں ابھی کافی زیادہ لوگوں نے سیل کیا تو اس کے بعد ایک اچھی بیریش کینڈل بن گئی ہے ٹھیک ہے مارکٹ کلوز یہ کینڈل کلوز ہونے والی ہے اور ایک اچھی بیریش کینڈل بن چکی ہے تو تقریباً چالیس سیکنڈ رہ گئے ہیں اس کی گروزنگ میں اب دیکھیں لوگ دوبارہ تھوڑا سا بائی کر رہے ہیں تو مارکٹ اوپر کی طرف جا رہی ہے تو یہ لائیو کینڈل ہے اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے یہ خود با خود بن رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مارکٹ کس طرح چلتی ہے مارکٹ پرائز کے اکورڈنگ خود با خود ادھر چارٹ بناتی ہے یہ الگوریتم ہوتا ہے کمیوٹر کا جو اس پہ چارٹ پہ بن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ بس اب ختم ہونے والی ہے یہ کینڈل آٹھ سیکنڈ رہ گئے ہیں اور یہ ایک اچھی ہم نے یہاں بھی دیکھا تھا یہ یہاں سے اوپن ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جا کے کلوزنگ دے رہی ہے یہ مارکٹ کلوز ہو گئی اب اس سے نئی کینڈل بنی ہے اس کے بعد ٹھیک ہے یہاں سے اوپن ہوئی ہے اور اچھا اس میں پامپ نظر آیا ہے سٹارٹنگ کے اندر کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے یہاں سے بائی کیا ہے دوبارہ اگر ہم دیکھیں کیونکہ یہ تین منٹ کا چارڈ ہے چھوٹا چارڈ ہوتا ہے اس میں ایک والٹی جو ہوتی ہے چارڈ کی کینڈلز کی کو کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک لیول بن رہا تھا جس کو وہ بریک کر چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں تک جائے اس لیول تک یہ جائے ابھی دیکھیں یہ دوسری ایک دو تین تیسری کینڈل یہ ہے جو بیریش بن رہی ہے کہ مطلب اس میں سیلرز آتا ہے اور اگر ہم اس کو پانچ منٹ کر دیں تو یہ ایک ہی کینڈل جو ہم دیکھ رہے تھے وہ پانچ منٹ کی بن گئی چکی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو پانچ منٹ کی کریں تو ایک دو تین یہ تینوں کینڈلز مل کے پانچ منٹ کی ہو جائیں گی یہ دیکھیں آپ تو ہمیں ادھر نظر آ رہا ہے اب جس میں ہم ٹائم فریم میں زیادہ جاتے جا رہے ہیں تو ہمیں جو quality of candles ہیں وہ اچھی نظر آ رہی ہیں اس کی quality اچھی نظر آ رہی ہے یہاں تک یہ جا سکتا ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں تین منٹ پر دوبارہ کہ یہ کیا performance دے رہا ہے تو ابھی تک یہاں پہ bearish ہی ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ bearish اور bullish candle کی سمجھ آئی ہوگی اور ان کے جو نام ہے یہ بالکل سیم ہے اس میں کوئی difference نہیں ہے لیکن یہ مختلف جگہ پر سمال ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو اپنے mind میں رکھنا ہے اور صرف اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنا ہے جو green candle ہے اس کی opening نیچے سے ہوتی ہے اور closing اوپر ہوتی ہے اور جو red candle ہے اس کی opening اوپر ہوتی ہے اور closing نیچے ہوتی ہے اور یہ green اور red candle کو آپ نے ہاوی نہیں کر لینا اس کو ہم color change بھی کر سکتے ہیں تو چلیں یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں اگلی آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم market میں کس طرح order لگا سکتے ہیں تین قسم کی order market میں لگتے ہیں ایک ہم market order کہتے ہیں ایک ہم limit order کہتے ہیں اور ایک ہم stop order کہتے ہیں ان تین قسم کی order سے ہم market میں اچھے طریقے سے order generate کر سکتے ہیں exit کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا نیکس آنے والی ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو like share اور subscribe کریں thank you very much